یہ ہے براؤن ہائنا اسے ریگستان کا گاربیج مین کہہ سکتے ہیں یہ بے رہم سکیوینجر اکیلا ہی خوراک جھٹاتا ہے کالہ ہاری ریگستان میں اس کا علاقہ قریب تین سو سکوئر کلومیٹر میں پھیلا ہے اور یہ یہاں ڈیڑھ کلومیٹر سے بھی دور سے کسی سڑتے ہوئے پنجر کو سونک سکتا ہے اور اسے جو کس ملتا ہے اسے یہ پورے زوروں سے بچاتا بھی اپنے علاقے کی مارکنگ کے لیے یہ اپنی اینل گلینڈ سے ایک بدبودار سفید بیسٹ چھوڑتا ہے یہ آؤٹسائیڈرز کے لیے یہاں سے چلے جانے کی ایک وارننگ ہے لیکن ایک آؤٹسائیڈر اس کے علاقے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہاں گھس آتا ہے تو اب ہوگی لڑائی ایک نومیڈک ہائینا ایک دشمن کے علاقے میں گھس آتا ہے اپنے علاقے کو بچانے کی کوشش میں لینڈ اونر اپنی گردن کے بالوں کو قریب تیس سینٹی میٹر کی اونچائی تک اٹھا لیتا ہے یہ بڑا اور خطرناک دیکھتا ہے یہ دونوں ہائینا ٹک کر کے ڈھائی سینٹی میٹر لمبے ان کے دانت ماس کو پھاڑنے کے لیے ہے ہائینا کا بائٹ پریشر پرتی ڈھائی سینٹی میٹر پریب ساڑھے چار سو کلو ہوتا ہے یعنی کسی روٹ وائلر سے لگ بھگ تین گناہ زیادہ وزن تھا گھس پیٹھیا پیچھے نہیں ہڑتا اس علاقے والا ہائینا اب اپنے اپوننٹ کی گردن تبوچ لیتا ہے تب ہی گھس پیٹھیا جوابی حملہ کرتا ہے لیکن اس علاقے والا ہائینا بھی جھکنے والا نہیں ہے جب گھس پیٹھیے کو اپنی ہار سامنے دکھنے لگتی ہے تو اس کے سور بدل جاتے ہیں اس طرح کی چیخنے چلانے کی آوازوں کا مطلب ہے سرینڈر سکیوینجر کا علاقہ اب پھر سے سیف ہے یہاں کھانے کے لیے بس اتنا ہی مانس ہے اور یہ ہائینا اسے شیئر نہیں کرنے والا